اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بے ولایت العلی وشرح صدورنا بے معرفت العلی وعملہ قلوبنا بے ذکر العلی وابکاع یوننا فی غم العلی سلاة و سلام علی سید العلی واب العلی و ام العلی و زوجت العلی و ابناء العلی و بنات العلی و اصحاب العلی و انصار العلی وشیت العلی و لعنت و لا عادہ علی اما بعد فقد آل الہو علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم عمتاً يہدون بعمرنا و اوہینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا الزکاة و کانو لنا عابدین سلوات پڑے محمد و آل محمد کی عظمت برہ عزان محترم سامین حضرات عزاداران مظلوم کربلا پرساداران جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ موضوع مبارفت امام اور کربلا کے عوالے سے آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کو حدیعہ ہے کل ہم نے عرض کیا کہ انسان کی قیمت اس وقت بنتی ہے جب اس کے پاس معرفت ہو معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی اور معرفت ہوگی تو انسان کی قیمت بنے گی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس میں امام کے چھے صفات اللہ نے بیان کیے پہلا یہ کہ و جعلناہم آئمتاً ہم امام بناتے ہیں یہدون بعمرنا ہمارے بنائے ہوئے امام ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں وَعَوْهَنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم ان پر فعل خیرات کی وحی کرتے ہیں اور جو ہم امام بناتے ہیں وَعَقَامَ السَّلَاتِ وہ نماز قائم کرتے ہیں وَعِيطَعَ الْزَكَاطِ وہ زکاة دیتے ہیں وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہوتے ہیں سلوات پڑے مولا کی ذات پر مل کر چائے معرفت امام ہو یا معرفت خدا ہو معرفت رب ہو سب سے پہلے معصوم نے فرمایا کہ اپنے وجود کو اپنے ذات وجود کا متعلق کریں سمجھیں پرکھیں دیکھیں غور و فکر کریں پھر سمجھ میں آئے گا جب اپنے کو پہچان لیا تو پھر سمجھ میں آئے گا ہمارا امام کون ہے ہمارا خدا کون ہے جب تک انسان خود کو نہ پہچانے اپنے قدر و قیمت کو نہ پہچانے اپنے مایار و فضیلت و عزت و اقرام کو نہ پہچانے اس وقت تک انسان نہ خدا کو پہچان سکتا ہے نہ امام کو پہچان سکتا ہے اسی لئے اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے آپ غور و فکر کریں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کو یہ ملے گا یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے یہ جتنے بھی کتابوں کا سلسلہ ہے انبیاء کا سلسلہ ہے ہادیوں کا سلسلہ ہے رہبروں کا سلسلہ ہے اماموں کا سلسلہ ہے ولیوں وسیوں کا سلسلہ ہے یہ سب کچھ انسان کے لئے انتظام کیا گیا ہے تاکہ یہ انسان انسان بن کے اس رحمان کا بن جائے سلوات پڑے مولا کی ذات پر مل کر اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان خود کو پہچان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا قَسِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فرمایا اے بنی آدم اے انسان میں نے تجھے اتنی عزت و تقریم دیری کی ہے اور تجھ کو خشکی پر بھی خشکی نے تجھے اٹھایا ہوا ہے اور ترین دریاؤں سمندروں نے تجھے سنبھالا ہوا ہے وَرَضَقْنَاهُمْ اور ہم نے تمہیں پاک و تیب رزق دیا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا قَسِرٍ اور تمام مخلوقات پر اے انسان تجھے عزت و عظمت میں نے دی ہے اور اس آیت کے بعد فوراں فرمایا وَيَوْمُ نَدْعُ قُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ انسان اتنا عظیم ہے پھر اس انسان کو ہر انسان کو امام کے پیچھے بلایا جائے گا توجہ ہے آپ حضرات کی دیکھیں میں ارز کرتا ہوں کہ جس طرح سے تمہید اگر ذہن میں بٹھا لیں گے آخری جو نتیجہ آئے ہر مجلس کا آپ کے دلوں تک پہنچ جائے گا اس کی شرط ہے کہ جس طرح سے کل آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اور لبوں پر سبحان اللہ بسم اللہ کی آوازیں ہوگی تو علی علی کرتے ہوئے علی کے ذکر کو سمجھتے ہوئے ہم چلیں گے تو قرآن کی پہلی آیت نے بتایا کہ انسان کیا ہے دوسری آیت نے بتایا کہ امام کیا ہے انسان ہے ہدایت لینے والا اللہ کہتا ہے ہدایت لینے والے کو میں نے عزت یہ دی ہے کہ خوشکی پر بھی یہ چلتا ہے تری پر بھی یہ چلتا ہے اور میں نے اس انسان کو رزق بھی دیا ہے میں نے عزت بھی دی ہے اور تمام مخلوقات میں افضیلیت بھی اس انسان کو دیا ہے جب ایک ہدایت لینے والا انسان اتنا عظیم ہے تو ہدایت دینے والا امام کتنا عظیم ہوگا سلامت رہیں آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں سلوات پڑے مولا کی ذات پر مل کر مگر انسان خود اپنے آپ کو پہچانے اپنی ذات کو اس لئے مولا نے فرمایا اپنے پر غور و فکر کر پہلی مجلس کا جملہ یاد ہے کہ مولا نے کیا فرمایا دے انسان تو عالم اکبر ہے عالم قبیر ہے تجھ میں سمایا ہوا ہے مگر اپنے آپ پر غور و فکر تو کر ایک نظر تو کر تو ہے کیا تجھے کس لئے بنایا گیا ہے تو کیوں آیا ہے کہاں جانا چاہتا ہے کس لئے آیا ہے اگر ان جملوں پر ان سوالوں پر مولا نے فرمایا غور کیا تو کامیاب بن جاؤ گے انسان بن جاؤ گے تمہاری قدر و قیمت بر جائے گی جس نے بھی خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا جس نے خود کو پہچانا اس نے امام کو پہچانا چلے میں روایات کی طرف لے کر چلتا ہوں کی روایات کیا بولتی ہے کہ انسان خود کو پہچانے کس طرح سے امام کو پہچان لے گا ایک مولا امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے مل کر مولا کی ذات پر صلوات پریں نامہ حشام بن ملک اس کا نام ہے یا حشام بن حاکم بھی اس کا نام ہے یا حکم نام ہے وہ شام کے نام سے مولا کا ایک شاگرد ہے اور عظیم شاگرد ہے جب ایک شہر میں بسرے میں ایک شخص اٹھا جس نے کہا کہ امام کی کوئی ضرورت نہیں امام کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے امام کی کیا ضرورت ہے انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے دین کو سمجھ سکتا ہے شریعت کو سمجھ سکتا ہے امام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس علی والے نے سنا آپ کے ہمارے معاشرے میں بھی کوئی علی کا دشمن کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ زلجنہ کی ضرورت نہیں ہے علم کی ضرورت نہیں ہے جھولے کی ضرورت نہیں ہے کوئی علی والا تو اٹھتا ہے کہتا ہے میں بتاؤں گا کہ علم کیا ہے جھولا کیا ہے زلجنہ کیا ہے کل جملہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں دیتا ہے ہمیں جوڑتا ہے تمہیں توڑتا ہے اسی لئے اس نے کہا تھا کہ امام نہیں ہے امام کا فائدہ نہیں ہے امام کے ضرورت نہیں ہے یہ علی والا اٹھا سفر کیا وہاں جا کے پہنچا اور قرآن کی آیات و روایات اور استدلال کرتا ہوا پہنچا کہ وہاں جا کر امام کے وجود پر بیعث کروں گا بیعث کرتے ہوئے یہ آیت پڑھوں گا یہ روایت پڑھوں گا یہ دلیل دوں گا جب وہاں پہنچا تو یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ امام کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہوشام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں میں سوال کر سکتا ہوں کہا ہاں سوال کرو کہ اب بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں کہ کون سب بےہودہ سوال ہے کہ جیسا ہے ایسا ہی ہے بتاؤ کہ ہاں آنکھیں ہیں کیا کرتے ہو کہ اسے دیکھتا ہوں کان ہیں تیرے کہ ہیں کیا کرتے ہو کہ اسے سنتا ہوں کہ تمہاری زبان ہے کیا کرتے ہو کہ چکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ ہیں کہ ہیں کیا کرتے ہو کہ لمس کرتا ہوں کہ تمہارے ناک ہے ہدایہ ہیں ویسے تو علی کے دشمن کی ناک نہیں ہوتی اس نے کہا ہے کہ کیا کرتے ہو کہا سوکتا ہوں اچھا آنکھوں سے دیکھتے ہو کان سے سنتے ہو زبان سے چکتے ہو ہاتھ سے ٹٹولتے ہو ناک سے سنتے ہو اچھا بتاؤ تمہاری آنکھ جو دیکھتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے بدصورت ہے سفید ہے کالا ہے گورا ہے کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ دیکھتی آنکھ ہے فیصلہ دل کرتا ہے کہ آواز سنتے ہو قرآن ہے کسیدہ ہے گانا ہے عورت کا آواز ہے مرد کا آواز ہے یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ سنتا کون ہے فیصلہ دل کرتا ہے کہا کہ جو تم ٹٹولتے ہو کیسے پتا چلے کہ یہ لکڑی ہے یہ کپاس ہے یہ لوہا ہے یہ انسان ہے یہ درخت ہے یہ پتھر ہے کہ یہ ٹٹولتا مس کرتا ٹچ کرتا یہ ہاتھ ہے مگر فیصلہ دل کرتا ہے کہا جب سونکتے ہو یہ بدبو ہے یہ خوشبو ہے یہ تیز ہے یہ کم ہے یہ کون ویسلہ کرتا ہے کئی دل کرتا ہے کہا گویا کہنا یہ چاہتے ہو یہ جو پانچ طاقتیں ہیں ان کو چلانے کے لیے اللہ نے رہبر رکھا ہے رہنما رکھا ہے امام رکھا ہے ہاں کا بلکل اسی طرح سے اگر دل نہ ہو تو پتا نہ چلے آنکھوں کو کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے کان کو نہ پتا چلے کہ یہ کس کی آواز ہے زبان کو یہ پتا نہ چلے یہ میٹھا ہے کڑوا ہے کھا رہا ہے کیا ہے پتا نہ چلے اور کہا کہ اچھا یعنی دل کے بغیر اس چھوٹے وجود میں اللہ نے رہنما رکھا ہے تجھے شرم نہیں آتی چھوٹے وجود کو بغیر امام کے اللہ نہیں رکھتا کائنات کو بغیر امام کے کیسے رکھے گا پھر کہتا ہے فوراں کہتا ہے تم کون ہو ہو شام تو نہیں ہو کہا میں جو بھی ہوں میں جو سوال کر رہا ہوں بتاؤ کہا کہ تیرے سوال بتاتے ہیں کہ تو شیعہ ہے تو علی والا ہے ان کو ہمارے سوالوں سے جواب سے پتا چلتا ہے کہ ان کا تعلق جہالت سے نہیں ہے باب العلم سے یہ جڑے ہوئے ہیں اپنے وجود سے امام تک پہنچایا واپس آتا ہے توجہ چاہتا ہوں اب میں واپس آیا مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے مولا نے فرمایا ہشام مناظرہ کرنے گئے تھے کیا ہوا مولا مناظرہ حق کی بات ہو آپ کی ملایت ہو وقالت میں جب بات کرتے ہیں تو فتح ہماری ہوتی ہے جب یہ بات کی مولا نے فرمایا بتاؤ کون سی دلیلیں دیں کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں مولا نے فرمایا یہ یہ دلیلیں ہاں مولا یہی دلیلیں تھیں اللہ اکبر مولا نے فرمایا یہاں سے جب گئے تھے تو قرآن کی آیات روایات اور کیا کیا دلیلیں لے کر گئے جب دربار میں گئے تو یہ کیسے جاری ہوا کہا مولا ہاں مجھے پتا نہیں ہے کہ کیسے جاری ہوا مولا نے دو جواب دیئے مولا نے فرمایا ایک یہ کہ جو تو نے سوال اور جواب دیئے ہیں یہ صحیحہ گزشتہ میں طورت و زبور میں لکھے ہوئے آئے کہا مولا میں نے وہاں سے نہیں پڑے مولا نے فرما جب ہمارا چاہنے والا ماتنمی عزادار عبدار محبت کرنے والا جب ہمارے دشمن کے سامنے گھرے ہو کر ہمارا دفاع کرتا ہے اس وقت ہوتا ہی ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے کلام ہمارا ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اسی لئے دیکھیں کوئی سادہ مومن جا رہا ہے سوال کر کے دیکھیں کوئی جواب پتا نہیں کہاں سے آ جائے گا ایک کوئی ظاہراں دیوانہ ہو وہاں کا پڑھا لکھا کوئی سوال کرے ماتنم کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایک ملنگ ہوا کرتا تھا خدا اس پر رحمت نازل فرمائے اونٹھ لاتا تھا اسے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ ماتنم کیوں کرتے ہو مولا سے محبت کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ماتنم کرو کہاں کہیں نہیں لکھا ہوا ماتنم کرو پھر کیوں کرتے ہو اتنے میں اس اعتراض کرنے والے کا بھائی آ گیا کہا اس بھائی کو میں کلہڑی مار کے مار دوں رو گے گریہ کرو گے کہاں رو گا دیکھیں پڑھا لکھا نہیں ہے دیوانہ ہے کہاں رو گے کہا اس پر کیوں رو رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں یہ میرا بھائیے سے محبت کرتا ہوں کہاں تم اس دو ٹکے کے بھائی سے محبت کرتے ہیں ہم حسین سے محبت نہ کریں یعنی کس نے جواب دیا یہاں پر آکے یقین ہوتا ہے کہ جب علی کا دشمن سامنے ہو تو زبان ہماری ہوتی ہے کلام امام کا ہوتا ہے صلات بڑے مولا کی ذات پر مل کر تو انسان پہلے خود اپنے وجود پر غور کرے تو امام بھی سمجھ میں آ جائے گا خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا اسی لئے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجائے دیکھیں ویسے علماء نے خلقت کے حوالے سے چار طبقات خلقت کے لکھے ہیں پہلے خلقت میں جدہ کیا ہے کہاں ایک ہے نبادات جمادات ہے ان کو پتھر کہتے ہیں ایک نبادات ہے جسے درخت کہتے ہیں ایک ہے ہیوان ہے چوتھا انسان ہے چار چیزیں ہوئی ہیں جمادات نبادات ہیوان انسان چار ہیں مگر ان چاروں میں سے چوتھا اوزل ہے ان تینوں کو فضلت نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی جواب یہ ملے گا کہ تینوں کے پاس عقل نہیں ہے چوتھے کے پاس عقل ہے انسان کے پاس عقل ہے اسی لئے اللہ نے اس کو عزت و عصمت سے نوازا ہے ان چاروں سے ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے آپ کی توجہ آپ کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں جتنے کائنات میں انسان ہیں جسی مذہب فرقے قبیلے کو میں نے کہتا جو بھی انسان ہے آج کا یہ جدید دور ترکی آفتہ دور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے مل کر دعوت دیں کہ یہ سائنس دان اتنا کچھ بنا رہے ہو ایک انسان بنا کے دکھاؤ ایک انسان بنا کے دکھاؤ ہے کس میں دم بنا کے دکھاؤ روبوٹ بنائیں گے انسان نہیں بن پائے گا انسان کسی سے بنا ہے مٹی پانی ہوا آگ سے ان چار چیزوں سے بنا ہے تو یہ چار چیزیں موجود ہیں چون نہیں بنا کے سکتے بنا کے دکھائے چاروں چیزیں ہم دیتے ہیں جن چیزوں سے انسان بنا ہے تو بھی ہم مل کے انسان نہیں بنا سکتے بنا سکتے نہیں بنا سکتے بتائیں ذرا ہاں ہوں کرتے ہوئے چاہیں کوئی بھی کائنات کے تمام انسان بن کر جوان تو کیا ایک بچہ بھی نہیں بنا سکتے جب تمام انسان مل کر ایک انسان نہیں بنا سکتے تو انسانوں کا امام کیسے بنا لیں گے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے انسان نہیں بنا سکتے اچھا کوشش کریں کوشش کریں کیا ہوتا ہے مٹی اٹھاتے ہیں پانی لے کر آئیں ہوا ہے آگ بھی ہے انسان بنایا دو آنکھ ناکھ وہی چیزیں تمام بنا کے ہم نے رکھ دی وہی انسان وہی بن گیا مکمل بال بھی ہم نے بنائے اب جس کو بھی جا کے دکھائیں کہ میں نے یہ انسان بنایا ہے سب کہیں گے انسان نہیں بودھ ہے توجہ چاہتا ہوں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر اگر موضوع آ گیا ہے کہ آپ نے بودھ بنایا ہے بھئی کیوں دو آنکھیں نہیں ہیں کیا سر نہیں ہے کیا کان نہیں ہے کیا دہن نہیں ہے کیا سینہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے سب کچھ ہے پھر انسان کیوں نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں کہا انسانی سیلینے کے اس میں دم نہیں ہے توجہ جاتا ہوں دم نہیں ہے سب کچھ بن گیا دم نہیں ہے یہ بت ہے اس کو کوئی بھی انسان نہیں کہے گا چاہے شیعہ ہو سنی ہو دیوپندی ہو میرے لیو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سعودی ہو سب کہے گا بت ہے تو بھئی آپ نے جواب دے دیا جب انسان بنانا لگے گے تو وہ بت بناتے ہیں انسان نہیں بناتے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے یہ جب انسان بناتے ہیں بت بناتے ہیں تو بت کا کیا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے ممبر پر بٹھائیں بیٹھ جائے گا میں لوگزوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کوئی ایک چیز آپ گھر میں رکھیں باہر نہیں آئے گا آپ گلی میں رکھیں مسجد میں نہیں آئے گا آپ مسجد میں رکھیں اندر نہیں آئے گا آپ چھت پر رکھیں زمین پر نہیں آئے گا آپ ممبر پر رکھیں نیچے نہیں آئے گا ممبر پر آپ رکھیں ٹیڑا ہو جائے جب تک آپ سیدھا نہیں کریں گے سیدھا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ کا بنا ہوں گا ٹیڑا ہو جائے تو آپ سیدھا کریں گے جب انسان انسان نہیں بنا سکتا تو امام کیسے بنائے گا کیونکہ انسان خدا نے بنایا ہے تو انسان کا رہبر بھی خدا بنائے گا سنوات بڑی مولا کی ذات پر مل کر میں عرض کر رہا تھا انسان انسان میں انسان کو اللہ نے تمام کائنات یہاں تک کے ملائکہ سے بھی افضل ہے قرآن کہہ رہا ہے کوئی روایت تو نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ سے افضل ہے انسان اگر افضل نہ ہوتا تو مسجود ملائکہ نہ بنتا سجدہ نہ کرایا جاتا میں آپ سے سوال کروں انسان گناہگار انسان جھوٹا انسان دغابار انسان فریبی انسان حرام کھانے والا انسان چور انسان بے نمازی یہ ملائکہ سے کیسے افضل ہوا وہ جو جو قیام میں ہے قیام میں جو رکو میں ہے رکو میں جو سجدے میں سجدے میں گناہ کے وہ قریب نہیں گناہ ان کے قریب نہیں انسان چوبیس گھنٹے گناہ میں تیرے انسان افضل کیوں ہے سمجھ ہو چاہتا ہوں وہ اتنے عبادت گزار ہم اتنے خطادار اور ہم افضل وہ محضور کہیں گے بھی بات افضل محضور کی نہیں ہے منطق میں ایک جملہ بولا جاتا ہے آدمِ ملقہ اور ملقہ اس کو آسان کرو بڑھنے کی طاقت اور بڑھنے کی نطاقت مثال کے طور پر ایک پتھر ہے پتھر کو آپ رکھ دیں جتنا رکھ دیں ایک کلو کا ہے دو کلو کا ہے بڑھ کے تین کلو کا نہیں بنے گا گھٹ کے دو کلو کا نہیں بنے گا جتنا آپ نے رکھا کیونکہ اس میں بڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے بڑھنے کی قوت ہی نہیں ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں آدمِ ملقہ ملقہ اس کو کہتے ہیں اتنا سا پیدا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا اور بڑا یعنی ایک نطوے سے لے کر بڑا انسان بن گیا یعنی اس میں بڑھنے کی داقت ہے ملائکہ سے انسان افضل اسی لئے ہے کہ اللہ نے اس کو سجدے میں خلق کیا ہے رکو میں نہیں آئے گا رکو میں خلق کیا ہے قیام میں نہیں آئے گا قیام میں خلق کیا ہے تو قوت میں نہیں آئے گا انسان کو اللہ نے ایک نجس قطرے سے خلق کیا قطرے سے علقہ ہوا علقے سے مذکہ ہوا مذکہ سے گوشت منا گوشت سے باہر آیا باہر سے بچہ ہوا بچے سے نو سال کا بنا نو سال سے تیرہ سال کا بنا تیرہ سال سے اس پر شرعی تقریف آئید ہوئی عمل کیا تو سلمان بن گیا انکار کیا تو مروان بن گیا یعنی ایک قدرہ سے سفر کر کے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ملائک بھی نہیں پہنچ سکتے اسی لئے انسان افضل ہے ملائکہ سے کیونکہ اس میں ارتقاء رکھی گئی ہے اس میں کمال رکھا گیا ہے سوچویا بذرع کی اور اس کمال کے ساتھ اس انسان میں عقل رکھی گئی ہے اور عقل وہ مخلوق ہے جس کے لئے ماسون نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے اور پھر ایک اور حدیث فرمایا لما خلق اللہ العقل اللہ نے جب عقل کو خلق کیا فرمایا اقبل آگے بڑھو فا اقبل آگے بڑھ کے آگے کہا ادبر پیچھے ہٹو فا ادبر فا ادبرہ پیچھے ہٹ گئی اس اتعاد کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم اپنی عزت و جلال کی جس مخلوق سے محبت رکھوں گا وہاں تجھے رکھوں گا دوسری روایت اصول کافی کی سنی جناب آدم کو اللہ نے جب زمین پر بھیجا اس کے بعد تین چیزوں کو جبریل کو کہا کہ یہ تین چیزیں لے کر جاؤ اور کہو کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرو دین حیاء عقل آدم کے پاس جناب جبریل آئے اور آکے پیش کیا کہا اللہ نے یہ تین چیزیں دی ہیں دین دیا ہے عقل دیا ہے اور حیاء دیا ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کرو حضرت آدم نے سوچ کے عقل کا انتخاب کیا کہ دین اور حیاء کو لے کر جاؤ جب لے جا رہا تھا تو دین نے کہا کہ جہاں عقل ہے وہی رہوں گا حیاء نے کہا جہاں عقل ہے وہاں رہوں گا اس روایت نے بتایا جہاں عقل ہے وہاں دین ہے جہاں عقل ہے وہاں حیاء ہے اب دیکھیں جہاں حیاء اور دین نہ ہو تو سمجھنا یہ کل بھی بے عقل تھے آج بھی بے عقل ہیں مولا علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا عقل کی تعریف کریں مولا نے فرمایا الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَانِ عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے پھر فرمایا وقت و سبب بھی ہل جنان جس کے ذریعے سے جنت کمائی جائے اس کو عقل کہتے ہیں اب میں توجہ چاہوں گا مکمل توجہ میں نام نہیں لوں گا مولا سے سوال کیا گیا مولا آپ کا دشمن جو شامی ہے وہ تو بڑا عقل مند ہے مولا نے فرمایا تو نے عقل کو سمجھا ہی نہیں ہے جہاں میں نہیں ہوں وہاں عقل نہیں ہے شیطنہ تو ہے جہاں بھی عالی نہیں ہے وہاں عقل نہیں شیطنت ہے تو عقل ہو تو عبادت ہوگی عقل ہوگی تو معرفت ہوگی معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی عقل کے بغیر انسان پاک نہیں بن سکتا اس لئے ہیوان نجس کیوں ہے جو حلال جانور ہے وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں کیوں نجس ہیں اپنی پاکائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے کیونکہ عقل نہیں ہے عقل نہیں ہوگی تو نجاست ہوگی نجاست ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی اگر عبادت نہیں ہوگی تو انسان حیوان بن جاتا ہے سلوات پاڑے مولا کی ذات پر مل کر تو عقل انسان کے انتیازات میں سے ایسی چیز ہے کہ اگر ہے تو انسان انسان بنتا ہے تو اتنی میں وہ کتنا عقل ہوگا وہ کتنا عقل مند ہوگا وہ کتنا عظیم عقل مند ہوگا جس نے اپنے بیٹے کا نام عقل رکھا تھا تو کتنا عقل مند ہوگا جس نے اپنے بیٹے کے نام عقل رکھا ہے اور عقل وہ شخصیت وہ عظیم ہستی کیونکہ آج مجھے جناب مسلم بن عقل پر پڑھنا ہے اس لئے تھوڑے فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں توجہ ہے آپ حضرات کی ایک سلوات کا ساہر آ دے تاکہ میں آغاز کر دوں موضوع کا ملکہ سلوات کروں جنابِ عقل جنابِ عبو طالب کے اوصاف کے مالک تھے یعنی کیا جس طرح سے جنابِ عبو طالب علیہ السلام علمِ انصاب جانتے تھے علمِ انصاب کے ماہر تھے یعنی شکل دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ منصوب کس سے ہے بیٹا کس کا ہے جنابِ عبو طالب علیہ السلام کا یہ وصف تھا جنابِ عبو طالب کے بعد جنابِ عقل کے پاس یہ آیا کہ چہرہ بتا کر پورا شجرہ بیان کر دیتے تھے کہ اس کا باپ کونسا ہے دادا کونسا ہے اور یہ منصوب کس سے ہے جنابِ عقل اسی لئے جو کم نصب تھے وہ جنابِ عقل کے سامنے نہیں آتے تھے اگر آپ بے دیار بیٹھے ہوئے تو جملہ کہوں نہ جوانو یعنی وہ کم نصب جنابِ عقل کے سامنے نہیں آتے تھے عرض کریں مل کر اے جنابِ عبو طالب آپ کی عظمتوں پر ہم قربان ہو جائیں اللہ نے آپ کو دو ایسے بیٹے دیئے ہیں ایک شجروں کو جانتا ہے اور ایک کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے ہیں عقل شجروں کو جانتا ہے اور علی کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے ہیں یہ جنابِ عقل ہے اور مولا علی علیہ السلام نے شوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقل سے محبت کرتے ہیں فرمایا لَأُوْهِبُّهُوْهُبَيْن میں اس سے محبت کرتا ہوں دو محبتیں یا رسول اللہ کونسی دو محبتیں کا ایک اسی لیے محبت کرتا ہوں کہ عقل اچھا اتنا ہے یا رسول اللہ دوسری محبت کا اسی لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ عقیل ابو طالب کا محبوب ہے اسی لیے محبوبِ خدا محبت کرتا ہے جنابِ عقیل اتنی عظیم ہستی ہیں اور ان کے فرزن ہے جنابِ مسلم جنابِ مسلم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت علیہ سلام اللہ علیہ جو عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی جنابِ مسلم بن عقیل اور جنابِ مسلم وہ ہیں جن کو مولا حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا اپنی سفارت کے لیے لیکن مولا حسین علیہ السلام نے انتخاب کر رہے ہیں اور مولا حسین وہ ہیں جو خدا کا انتخاب ہیں وہ ہیں جو انبیاء کا انتخاب ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے اسی سفیر کا سفیر ہے جنابِ مسلم بن عقیل سلوات پڑھیں جنابِ مسلم کی ذات پر مل کر اسی لئے جنابِ عقیل جنابِ مسلم جب بھیج رہے ہیں عجیب جملہ فرمایا میرے مولا نے خط میں لکھے بھیجا کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کس کو بھیج رہا ہوں اخی اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو کیا کمال ہے حسین کا کہنا اپنا بھائی وہ بھائی والی روایت آپ کے ذہن میں موجود ہوگی جب رسول کسی کو کسی کا بھائی بنا رہے تھے اور علی اکیلے رہ گئے مولا نے غمگین ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کس کا بھائی کہ یہ ایک جیسے تھے ایک جیسوں کا اپنا ان کا بھائی بنا دیا ہے تجھے جیسا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تجھے میں نے اپنا بھائی بنایا ہے اور حسین و منی وعنا من الحسین کے مقام پر فائد ہے جناب حسین وہ فرماتے ہیں اخی مسلم میرا بھائی ہے اور اس کے بعد وابنا امی میرے چچا کے بیٹے ہیں وثقاتی معتمدی میرے اعتماد کی جگہ ہے ظاہراً پڑھنے کو یہ ایک جملہ ہے معتمدی میرا اعتماد حسین کا اعتماد یہ نہیں کیا توجہ ہے حسین انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے ہیں حسین کی جنبہ سے جنبہ سے جنبہ سے لسان پر حرکت لسان پر آدم کی نبوت رکی ہوئی ہے نوح کی نجیت رکی ہوئی ہے مل کر سلوات پڑھیں یعنی تمام ابیاء کی محنتیں رکی ہوئی ہیں حسین کی حرکت لسان پر اگر ہاں کہتے ہیں تو شریعتیں گئی لا کہا ہے تو شریعتیں باقی آدم کیا موتمد ہے حسین نوح کے موتمد ہے حسین حضرت عبراہیم کے موتمد ہے حسین حضرت عبراہیم کے موتمد ہے حسین حضرت مصطفیہ بلکہ توحید کا اعتماد ہے حسین اصول دین کا موتمد ہے حسین یعنی جس پر توحید اعتماد کرے اس کو حسین کہتے ہیں جس پر حسین اعتماد کرے اس کو مسلم کہتے ہیں سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر اعتماد ہے اعتماد ہے انبیاء کا اعتماد حسین ہے انبیاء کو اتمنان دینے والے کا نام نفس مطمئن کو حسین کہتے ہیں اور وہ حسین بھیج رہے جنابِ مسلم کو کیا لگے کہ میں بھیج رہا ہوں اپنا بھائی چچا کا بیٹا جو معتبر ہے معتمد ہے اپنی اہلِ بیت میں سے بھیج رہا ہوں جب بھیجا تو جنابِ مسلم کے کچھ امتیازات ہیں امتیازات نہیں ایسے خصائص ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں جس طرح سے رسولِ خدا نے فرمایا یا علی اللہ نے کچھ صفات آپ کو ایسی عطا کی ہیں وہ مجھے بھی عطا نہیں کی کہا کیسے زہرہ جیسی زوجہ تجھے عطا ہوئی مجھے نہیں حسنان جیسے بیٹے تجھے عطا ہوئے مجھے نہیں یعنی اس طرح کے فضائل جیسے آپ کو عطا ہوئے مجھے عطا نہیں ہوئے اسی طرح سے جنابِ مسلم کے وہ فضائل جو کسی کو عطا نہیں ہوئے ایک نام ہے مسلم کس نے عطا کیا وہ جنابِ مسلم نے خود بیان کیا ہے مسلم نام پیمبرِ خدا نے رکھا اور دیکھیں قرآن میں حضرتِ آدم سے لے کر خاتم تک نَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ کے نعرے آپ کو ملیں گے کہ ہم اس کے لئے اللہ کے لئے مسلم ہیں مگر آدم کو کسی نے مسلم نہیں کہا نُوھ کو کسی کو نُوھ کو کسی نے مسلم نہیں کہا حضرتِ عبراہیم کو کسی نے مسلم نہیں کہا حضرتِ عیسیٰ و موسیٰ کو کسی نے مسلم نہیں کہا مگر مسلم کہا تو عقیل کے لال کو مسلم کہا گیا ہے تو جب بھی آپ نام مسلم لیتے ہیں فوراں ذہن میں آ جاتا ہے مسلم بن عقیل ایسا نام ایسا لگتا ہے کہ اسلام سمٹ کر آ گیا ہے جنابِ مسلم کی ذات میں سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر ایک امتیاز نام ہے نام کسی کا مسلم نہیں ہے دوسرا ہے سفارتِ حسین ایک ہی جملہ پڑھوں گا آگے طویل بحیث ہے سفارتِ حسین حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں سفیر یعنی کیا جتنا بادشاہ عظیم ہوتا ہے اتنا سفیر عظیم ہوتا ہے جتنا ملک عظیم ہوتا ہے اتنا سفیر عظیم ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں یعنی جیسا ملک ویسا بادشاہ ویسا سفیر سفیر کو دیکھ کر بادشاہ کا پتا چلتا ہے سفیر کو دیکھ کر ملک کا پتا چلتا ہے اور یہ سفیر بن کے ایسے شہنشاہ کا جا رہا ہے جو بادشاہ بھی ہے شہنشاہ بھی ہے اس حسین کا جس کام جس کی مملکت اس کائنات پر محدود نہیں ہے جس کا آہادہ آہادہ مملکت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے بلکہ یہ کہوں جس کی ریت زمین پر بھی ملے آسمان پر بھی ملے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں ایسے حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ حسین ہے جس جو زمین و آسمان پر بادشاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں یہ ایک کے نام ہے مسلم دوسرا ہے کہ سفیر تیسرا قاسد بن کے جا رہے ہیں مولا حسین کے مولا کا خط لے کر جا رہے ہیں کتنے خطوں کے جواب میں بارہ ہزار خط جس کا ایک جواب میرے مولا نے دیا وہ بھی جناب مسلم لے کر گئے ہیں آپ سے سوال کروں جب مولا کو بارہ ہزار بلا رہے تھے مولا نے کسی کو بھی یہ نہیں لکھا کہ میں آپ کے خط پر آ رہا ہوں ایک خط دے کر بھیجا کیوں آپ نے کبھی یہ سوچائیں کہ اتنے بڑے خط بارہ ہزار خط ایک کاغذ آپ جمع کریں یہ ہے اس دور کا کاغذ ہے اس وقت یہ کاغذ نہیں ہوتا تھا چمڑے کے کاغذ ہوا کرتے تھے بارہ ہزار ایک امبار لگ جائے گا مولا نے کسی کا جواب نہیں دیا ایک خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا ہمیں پیش امام کی ضرورت ہے جمع اور جمعات پڑھانے والا کوئی نہیں ہے ہمارے باغ باغات میں ہریالی آگئی ہے آپ کی ضرورت ہے فلا نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے مزا نہیں آتا آپ آ جائیں یعنی مولا کو مولا کو ملا کے مقابلے میں سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اتنی امام کی ضرورت ہے مولا نے ان کو جواب ہی نہیں دیا مگر جناب حبیب نے جناب آسجان اور اس طرح کے سات آٹھ افراد عیش ملتے ہیں جن کو مولا نے جواب دیا انہوں نے یہ لکھا مولا آپ امام ہیں حجت خدا ہے ولی خدا ہے واجب العداعت ہے ہم گمرا ہو رہے آپ کی ہمیں ضرورت ہے مولا نے جواب بھی دیا خط لکھ کر ان کو بلوایا بھی تھا اچھا کوفے والے مولا سے محبت کرتے تھے یا نفرہ تو بعد میں آتا ہوں آگا یا تو بیان کرنا ضرور نہیں بتائیں محبت بھی کرتے تھے وہ بھی دل سے محبت کرتے تھے ہاں کیوں کہ فرزدک سامنے ملا تھا مولا کیا رہی مولا نے پوچھا تھا بتاؤ کوفے والوں کی خبر مولا دل آپ کے ساتھ ہیں تنوار یزید کے ساتھ کیوں دل بھی ساتھ تھا تنوار وہاں تھی مولا کی مدد اچھا یہاں پر ایک جملہ کسی کو روک کہنا چاہتا ہوں اس معاشرے میں پورے پاکستان کے معاشرے پورے ازادار معاشرے کے لیے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں جو چیزیں جن کو دین سمجھا ہوا ہے وہ اصل میں دین نہیں ہے شیخ نماز کے بعد ہم پکار رہے مولا آجائیں مجلس کے بعد پکار رہے مولا آپ آجائیں رمضان المبارک میں ہم پکار رہے مولا آجائیں ریلیا نکال کر کہہ رہے مولا آجائیں جلوس نکال کر کہہ رہے مولا آجائیں پدرہ شابان کی شب کو جاگ جاگ کی عریض لکھ لکھ کہہ رہے مولا آجائیں مولا اتنے کروڑ مسلمان ہیں آپ کیوں نہیں آ رہے شیخ مفید علی رامہ نے خط لکھا تاکہ مولا آپ کی نصرت کے لیے آپ کی ہم رکاب ہونے کے لیے ہم تیار ہیں آپ کیوں نہیں آتے جب یہ خط پہنچا حسین بن روح نے بتایا اور جب مولا کے پاس خط جاتے تھے تو حسین بن روح کو مولا بیان کر دے اور مولا وہ حسین بن روح لکھ کے بھیجتے جب یہ خط آیا تو اس خط کو خود لکھنا شروع کیا دو باتیں لکھیں جو پکار رہے تھے کہ مولا آ جائیں آ جائیں آ جائیں وہ باتیں آپ کے لیے میرے سب کے لیے ہدایت آئیں مولا نے دو جملے لکھے یہ لکھ کر کہ ان پر عمل کرو تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آ جاؤ گا وہ جملے کون سے تھے وہ جملے یہ تھے کہ اے شیو آپس میں اتحاد کرو ہماری اتحاد کرو ہم آ جائیں گے آپس میں اتحاد کرو اور ہماری اتحاد کرو آپ کیا کرتے ہیں اتحاد کرتے ہیں آپس میں نہیں کرتے ہر ایک سے اتحاد کر لیں گے ہر ایک سے ہاتھ ملا لیں گے ہر ایک پاس چلے جائیں گے مگر مومن ازادار کے پاس نہیں جائے گا کسی کا جھگڑا اس کی تنظیم فلانی ہے میری یہ فلان امام بارگا والا ہے یہ فلان مسجد والا ہے یہ فلان ذات والا ہے خدا کی قسم کربلا والوں کی کوئی ذات تنظیم نہیں ہے ہماری ایک ہی تنظیم ہے جس کا نام کربلا ہے اور کربلا میں جتنے شہید ہیں کبیلے کنے کتنے کبیلے ہیں مگر ایک دوسرے بھائی پر قربان ہوتا ہے والا نے فرمائے آپس میں اتحاد کرو اور پھر ہماری اتحاد کرو کوفیوں میں کیا تھا زبان سے گلا رہے تھے زبان کہ دل تمہارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں تلوارے نہیں ہیں اور وہ کوفی والے رہ گئے ایسا نہ ہو کہ ہم دل میں دل کے ساتھ حسین کو روتے رہیں مگر کردار میں یزید کے ساتھ چلتے رہیں اور یزید ہی اچھے لگنے لگیں اور ہمیں اپنے ازادار اچھے نہ لگیں جب یہ بات آ جائے تو سمجھ جائیں ہماری ازاداری کی ضرورت ہماری ازاداری قبول ہی نہیں ہوئی جب ہمارے دل میں حسین کے ماتنی کی محبت اور احترام نہیں آسکتا تو ہم نے کیا کم آیا اس فرش ازادار پر مل کر ایک اتحاد والی سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر اور جناب مسلم کے بہت سارے فضائل تھے میں نے چھوڑ دیئے دو چار جملے اور سن لیجیے گا ربط مسائب کے لیے توجہ چاہتا ہوں دیکھیں جناب مسلم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ فساحت و بلاغت عظیم تھی خطبے ایسے دیتے تھے کہ لوگوں کو علی مولا یاد آ جاتے تھی دربار ابن زیاد میں کھڑے ہوئے ہیں میں کل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ ایک جملہ اب یہ بیان کرنا چاہتا ہوں مسائب نہیں پڑھ آت ہوں میں رس زخمی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسی امت سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جس نے کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جتنے بیٹھے ہوئے تھے کاریان قرآن تھے کسی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا ان کو بھی پتا تھا جو قرآن ہمیں یاد ہے اس کے بارے میں جناب مسلم نہیں کہہ رہے ایسا قرآن جو نادی کے اور دوسرا جملہ فرمائے عجیب جملہ ہے فرماتے ہیں اقداتت ابلیس دون الارباب کیا کمال کا جملہ ہے فرماتے ہیں دربار والو ابن ازاد کے دربار یو یزید یو لئین یو تم نے حق کے قدموں کے نشان سے اپنے قدم ہٹا کر ابلیس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے دربار ان کا ہے مگر سب یزیدی ہیں اور جناب مسلم کہتے ہیں جو بھی یزیدی ہے وہ نقش قدم شیطان پر سفر کرتا ہے اور پھر فرمایا وَرَزَتْ بِنَقْلٍ تُرَابٍ دُونَ عَبِي تُرَابٍ اللہ اکبر کہنی لگے کہ ابو تُرَاب کو چھوڑ کر تُراب کو پوچھنا شروع کر دیا ہے تُراب کو چھوڑ کر ابو تُراب کو چھوڑ کر تُراب کو پوچھنا شروع کر دیا قرآن کی اس آیت کی طرف مولا متوجہ کرانا چاہتے ہیں آج تم نے آج تم نے ابو تُراب کو چھوڑا ہے کل جب قیامت ہوگی یہی کہوگے یا لہ اتنی کن تو تُراب مولا مسکرا کر فرماتے ہیں وہی کہیں گے جنہوں نے ابو تُراب کو چھوڑ دیا تھا سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر بس آخری جملہ خطبہ اور رہتا میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جیسے جناب مسلم خطبہ دے رہے تھے یہ کلام فرما رہے تھے کسی نے کہا کہ انت خارجی اسی جملے پر مکمل دکت چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کیا کہنے لگے ابن زیاد کی دربار والے انت تُو کافر ہے تُو خارجی ہے تُو خروج کرنے والا ہے آپ نے توجہ نہیں کی یہ نہیں محبان حیدر قرار کو کافر کہنا ابن زیاد کی دربار سے چلا ہوا آ رہا ہے اب جو بھی کسی ازاد دار کو کافر کہے سمجھ جانا اسی درباری کی اولاد چلی آ رہی ہیں سلوات مولا کی ذات پر مل کر مولا نے دربار پر دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ خارجی پھر میرے مولا نے فرمایا خارجی وہ ہے جس نے اپنی گردن کو علی کی بیعت سے خارج کر دیا ہے جس نے علی پر درباری جس کے ہاتھ میں تلوار تھی نیام کے ساتھ تلوار مارنے لگا مولا نے جملہ فرمایا کہا کہ تم مجھے مار کر خود کو بہادر سمجھنے لگے ہو اگر شیر پنجرے میں بند ہو جائے تو اس کو چھوٹے بچے بھی پتھر مارتے ہیں اور تم میرے ہاتھ کھونو اور میرے ہاتھ میں آئیت آئیت تمونی سیفن مجھے ایک تلوار دو پھر میں دکھاؤں گا کہ قرار کون ہے فرار کون ہے میرے ہاتھ باندھ کر شجاعت دکھاتے ہو بولا مسلم جب آئیت روایت یہ ملتی ہے کہ کوفے کے تیس ہزار کوفیوں کی روایت ملتی ہے کہ بیعت کی ہے اور جناب مسلم نے جب نماز مغرب پڑھائی ہے چند رہ گئے تھے اور عشاء پڑھائی ایک دو رہ گیا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا اب غریب کوفہ مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کہ کوئی نیا شہر میں آ جائے اس کو پتا نہیں چلتا کہ میرا شہر کے نکلنے کا راستہ کہاں ہے ایک گلی کے چوک میں آکے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں آرام آرام سے کیونکہ یہ مسائب کی راتیں ہیں میں تفصیل سے مسائب پڑھنے کا آدمی جو شہادت چلے جن کو ہم رونے آئے ہیں ان کی درد کی کہانی کیا ہے اور کیسے کسی مسائب کس آلام سے گزرے ہیں اگر سر جھکا ہوئے بیٹھے ہیں ایک مومنہ ہے جس کا نام توعہ لکھا گیا ہے یہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے اور ایسا مسافر شریف ہے کہ سر جھکا ہوا ہے یہ پکار کے کہتی ہے اے ایجنبی چلے جاوکوفی کے حالات خراب ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں زیاد کے سپاہی آکر انہیں لے جائیں اور ظلم کریں ایک مرتبہ دو مرتبہ جب باہر نکلی تو جناب مسلم نے فرمایا کہ مسطور کیا مجھے پینے کے لئے پانی مل سکتا ہے جلدی سے گئی پانی کا ایک کاسا لے کر آئی جناب مسلم نے اٹھایا اور پیا اور واپس دیا مسطور نے کہا کہ مرد مومن چلے جاؤ اجنبی چلے جاؤ کیوں نہیں جاتے یہ کہ کہا کہ کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے غریب غریب الوطن سر جھکا کر کہتا ہے جس کا گھر وہ وہ گھر جائے میں غریب الوطن ہوں میرا نام مسلم ہے تڑپ جاتی ہے تڑپ کر کہتی مولا مجھے معاف کر نام میرے پہچانا نہیں ہے مولا یہ آپ کا گھر ہے میں آپ کی کنیز ہوں میرے گھر میں آ جائیں مولا مسلم آتے ہیں یہ کہتی ہے کہ مولا کھانا لے کر آؤ مولا فرماتے نہیں میرے کچھ بھی نہیں لے کر آؤ ایک جائے نماز دے دو میں آج کی رات خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں خدا کے قسم حق اور جناب مسلم بھی آخری رات مسلح عبادت پر گزار نے لگی ہاں آزاد داروں جیسے صبح ہونے لگی تو اس کا بیٹا آتا ہے یہ منافق تھا پوچھتا ہے کہ ہجرے میں کون بیٹھا ہوا ہے مومنہ کہتی ہم خوش نصیب ہیں آج کی رات جو گزری ہے جناب مسلم ہمارے مہمان تھے یہ ملون اٹھتا ہے جا کر انہیں زیاد تو بتاتا ہے ابھی مسلم عبادت پر بیٹھ کر تہتی بات پڑھ رہے تھے اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آغاز سننے میں آئی ہاں زیاد دار جناب مسلم اٹھے اور خول سبھالہ امامہ سبھالہ اور ذرہ سبھالی دلوار سبھالی چلنے لگے اور جناب تو آنے کہا مولا نہ جائیں یہ بڑے ظالم ہیں میرے مولا مسلم نے کہا میں جانتا ہوں یہ کوفی ہیں یہ ظالم ہیں اور ان میں غیرت نہیں ہمیں نہیں چاہتا کہ مومنہ مستور ہیں یہ تمہارے گھر میں آ جائیں مجھ مسلم کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی آپ کے گھر میں آئیں میں کہوں گا مولا یہ مومنہ کا گھر ہے ذرا دس محرم کو آئیے گا علی کی بیٹیوں کے خیموں میں ظالم آ جائیں گے ہاں دارو مولا نے دروازہ کھولا اسی طرح سے پرسہ دیتے ہوئے چلیں خدا جانے آئندہ برس کون زندہ ہو ہاں دارو یہی رونا قبر میں کام آئے گا مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے میں دعا کرتا ہوا چلتا ہوں مولا آپ کو وہ کوفے کی بازار دکھائے جہاں مسلم اکیلہ لڑ رہا تھا ہاں دارو تلوار نکال کر لڑنا شروع اس طرح سبنے زیاد کہتا ہے ایک سے لڑنے گئے ہو یا لشکر کے یہ ظالب لکھتا ہے کوئی کوفے کے سبزی پھروش سے ہمیں لڑ رہے ہمیں محسوس ایسے لگتا ہے کہ ببی میدان میں گلی میں علی لڑ رہا ہے ہاں آزاد دارو اس ظالب نے کہا کہ ایسے کرو چھتوں پر چڑ جاؤ وہاں پر عورتوں کو کہو کہ پتھر برسائیں اور مکر کر کے گرفتار کرو ہاں آزاد دارو لڑتا بھی تھا لڑتا بھی تھا مکیے کی طرف روک کر کے تھنٹی آہیں لے کر کہتا تھا ایک آش میرے ساتھ عباس ہوتا میرے ساتھ علی اکبر ہوتا میں تمہیں بتا جنگ کیسے کی جاتی ہے ہاں دارو ابھی جنگ کر رہا تھا آٹے کی چکی کا ایک پتھر ایک ظالمان نے اٹھایا جناب مسلم کے سر پر مارا سر زخمی ہو گیا لہو جاری تھا پھر بھی جنگ جاری تھی ہاں دارو ان ظالم انہیں گڑا کھوڑا گڑا کھوڑ کر جنگ کرتے کرتے اس گڑے میں جناب مسلم کو گرایا ادھر گرنا تھا تیروں میں چھپ گیا سفیر حسین ہاں ازاد دھالو ایک جملہ کہا کرتے ہیں وہ جملہ یہ ہے اکیلا جب رہ گیا تھا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت ایک ایرانی عالم میں جملہ کہا کہا کہ جس طرح سے علم کا دروازہ علی ہیں اس طرح سے مسئبت و مسائب حسین کا دروازہ مسلم ہیں کوئی ایسا مسائب نہیں جو جناب مسلم پر نہ گزرا ہو ہاں آزاد آرہ ابھی رسیاں باندھی زنجیر باندھے لے کر چلے اور تلواروں سے تلواروں کی پیو سے مارتے ہوئے مارتے ہوئے مارتے ہوئے لے کر آرہے تھے مگر سینہ اٹھا ہوا ہے سر اٹھا ہوا ہے سینہ چوڑا ہے ایسے جا رہے جیسے کوئی ایک بادشاہ جاتا ہے قہدی کی صورت میں نہیں جا رہے تھے دروازے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ہاتھ میں رشن تھے ایک مرتباس نے پکار کر کہا پہلے بھی بنی حاشم کا آیا تھا سینہ تنہ ہوا تھا سر اٹھا ہوا تھا آپ بھی بنی حاشم کی ہیں مولا سجاد نے رو کر کہا اے سبھائی تُو نے انصاف نہیں کیا وہ چچا مسلم آگے تھے وہ میرے ساتھ زینب ہیں میرے ساتھ مائے ہیں میرے ساتھ پپیاں ہیں مولا مسلم اندر آتے ہیں ظالم نے کہا امیر کو سلام کرو میرے مولا نے فرمایا مالی امیر انصی وال حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں یہی آواز میرے مولا نے اجاز امام سے سنی تڑب کر کہا مسلم ظالم کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے میں زہرہ کا لال وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جو بھی پکارے گا مجھے کہے گا غریب حسین تجھے کہے گا امیر مسلم ہاں داد رب دربار میں بات ہو رہی ہے ظالم نے کہا کون ہے جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے کر جائے ہاں عزاد دار جیسے اعلان ہوا ایک ظالم زنجیروں سے پکڑ کر گسیرتا ہوا دار الامارہ کی چھت پر پہنچا عزاد دار ماتنیوں سنیں گے زخمی تھا تھکا ہوا تھا آخری وقت تھا جلاد نے پوچھا کوئی آخری وسیعت ہے چند وسیعت ہے ایک یہ کہ اتنا وقت دو کہ میں نماز پڑھ لوں ہاں عزاد حسین مولا کے سفیر نے تیم کر کے دو رکعت نماز پڑھی عزاد یہ بتایا کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے سر پر تلوار ہو تو ہم نماز کو نہیں چھوڑتے اے عزاد نماز کو نہ چھوڑنا بڑی مشکل سے بچائی ہے یہ نماز حزاد جیسے نماز ختم ہوئی جناب مسلم کی آج بھی ہم سنت کرتے ہیں ایک بردبہ راہ مکہ کی طرف رکھ کر کے کہا السلام عرائی یا با اللہ الحسین حزاد ایک یہ وسیعت تھی ایک اور وسیعت کی کہ میں مکروز ہوں میری ذرہ کو بیج کر میرا کرس دے دینا ایک ایسی وسیعت کی ہے ازاد دارو کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے ملا روک کہتے ہیں میرے جانے کے بعد میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس پوفے کی گلیوں میں ہیں کل ہے عید کا دن تم اپنے بچوں کو سمار کر لے کر جاؤ گے جب میرے بچے ملیں تو یتیم سمجھ کر ظلم نہ کرنا اور میرے یتیم ہیں اور یتیموں کو سہارا دیا جاتا ہے ہاں عزاد دارو یہ وسیعت کر رہے تھے جیسے سلام میرے مولانے سنا تھا نا کافلے کو روک کیا تھا وہاں خیمے لگائے تھے بس دو جملے سنے تھکیے گا نہیں مولانے خیمے وہاں لگائے ایک خیمے میں بیٹھ کر ہائے مسلم ہائے مسلم کر کے رو رہے تھے مولان عباس نے دیکھا میرا آقا رو رہا ہے خدا کی جان خدا جانتا ہے عباس پہ کیا گزری ہوگی کہ حسین کو روتا ہوا ہوئے سے بری خبر آئی ہے آدھ 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 میرے مولانے کہا کہ مولانے کیا خبر آئی ہے اب مولانے بتایا نہیں انگوشت امام مجھ سے دکھا ہے کہا اے مولانے اب بس دیکھو یہ کیا دیکھ رہے ہو ایک مطبعہ دیکھتا ہے کہ ایک غریب ہے خون جاری ہے چہرہ زخمی ہے پیشانی زخمی ہے سر سے خون جاری ہے ندھال حالت ہے سر جھکائے ہوئے ہے جلاد کھڑا ہوا ہے مولانے فرمای اب آباس غور سے دیکھو غور سے دیکھا تڑپ گئے اور تڑپ کر گا مولا ماں کا واسدہ ہے جس طرح سے دکھا ہے مولا نے فرمایا آباس جنگ مسئلت میں نہیں جا رہا اگر حتمت جملہ سنیں گے مولا نے فرمایا کیوں جا رہے پھر کہا کہ میں جاؤں گا تلوار چلے گی مسلم کا جسد نیچے آئے گا میں سمال لوں گا ایک مطبع فرما آباس ذرا نیچے دیکھو کیا دیکھا کالے گر کے والی بی بی ہے جو رو رو کے کہتے ہیں میرے حسین کے صویر آم میں جنت البکیہ چھوڑ کر آئی ہوں مولا کے آوازوں پر ہم نازل فرمائے ہاں آزادہ رو دونوں بھائی رو رہے تھے نا جنا بھائی بھائیوں کو روتا ہوا دیکھ کہا کہ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں ما جائے کیا ہوا ہے مولا نے فرمایا پورے سے بری خبر آئی ہے علی کی بیٹی تھی سمجھ گئی تاہہ کہ مسلم مولا نے اشاری میں کہا ہاں مسلم شہید ہو گئے فرمایا جاؤ بہن رکیہ کو بلا کر لاؤ کہنا اپنی بیٹیوں کو لے کر آنا کلیت کا دن ہے جیسے لے کر آئی بچیوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا تہاہ زینب زیورات کا صندوق چالا کر دو صندوق چالائی بی بی خول کر دو چھوٹی بالیاں نکالی بچیوں کو پہنائیں ایسے پیار کیا جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے جناب مسلم کی بچیاں سمجھ گئی کہتی ہیں آقا مولا کہیں ہمارے بابا تو مارے رہی گئے مولا رو کر کہتے ہیں آج کے بعد مجھے بابا سمجھ نہ غیرت میں تو ابھی تک نہیں رویا رونے کی دعوی دیتا ہوں پیار کیا نا بالیاں پہنائیں رکسار چومے یہ منظر چار سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی کوئی یتیم ہوتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے در پہنائی جاتے ہیں آدھا درو بچی تھی یہ منظر زین میں بیٹھ گیا آدھا درو اسر آشور کے بعد مولا حسین شہید ہو گئے بچی انتظار میں تھی کوئی تو آئے گا مجھے پیار کرے گا آدھا درو کوئی نہیں آیا ایک ظالم آیا جس نے ایسا ہاتھ رکھا سکینہ کا ہاتھ چڑانا مشکل ہو گیا بالیا نوچی درپ کر گا بابا یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے مجھے دیکھ مجھے تمال مات نمی حسین